بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی میری ویڈیو کا نوان ہے وہ ہے بالوں کا گرنا یعنی گانجپن ایسے افراد جو پری مچور ایج میں ہی گانجپن کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں خوشک ہوتے ہیں ایسی خواتین جن کے بال جادو کی طرح ہو جاتے ہیں جس طرف کو چاہیں مڑ جاتے ہیں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے بال بہت راف اور ان میں ڈینڈر بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے اور بالوں کے انڈس پہ دو موں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح مرد حضرات میں وہ ڈینڈر بہت زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے آج کی میری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بالوں کی حفاظت کے لیے بہت اچھی ایفیکٹیو ہومیوپریتک میڈسن اور گریلونس کا بتانے والا ہوں چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے عام سٹور سے آپ ایک سپریگ کی بوتل لے لیں اور آپ پنساری کی دکان سے خوشک دنیاں پاکستانی لونگ ایک چمچ خوشک دنیاں اور اسی طرح اس میں ایک چمچ ریٹھا وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو ایک چھوٹے سے پارٹ میں لے کر اس کے اندر ایک گلاس پانی شامل کریں اس کو فرائی پین کے اندر خوب اچھی طرح سے پکا لیں جب یہ ہاف گلاس پانی رہ جائے تو اس میں آپ آرنی کا مدر ٹنکچر ہومیوپیتک میڈسن ہے آپ اس کے چالی سے پچاس ڈرابس اس پانی کے اندر ڈال دیں اسی طرح جبرینٹی مدر ٹنکچر یہ بھی ہومیوپیتک میڈسن ہے اس کے بھی آو چالی سے پچاس کترے اس پانی کے اندر شامل کر دیں اور اگر آپ اسے کسی بوٹل میں محفوظ کر لیں یا سپری والی بوٹل لے لیں تو آپ راست ہونے سے پہلے خواتین اور ایسے مرد حضرات جو گانجپن کا شکار ہیں یا ایسے پری مچور بچے جو گانجپن کا شکار ہو رہے ہیں ان کے بال گر رہے ہیں یا ایسی خواتین جن کے بال گر رہے ہیں وہ رات کو اچھی طرح سے اگر ہاتھوں سے اپنے سر پر لگا لیں یا سپری بوٹل میں ڈال کر آپ رزانہ رات اس کی سپری کے کار لیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بال ترو تازہ خوبصورت سلکی اور ان کی رنگت بھی خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی اور ایسے پری جن کے بال گرتے ہیں یا گانجپن کا شکار ہیں انشاءاللہ اس میں بھی خاطر خواب فائدہ اصل ہوگا اور اسی طرح گریلی ٹوٹکا میں بندی توری اگر ایک پاؤ بندی توری لے لی جائے تو اس کو ایک گلاس پانی میں خوب اچھی طرح پکا لیں یا تک کہ جو پانی ہیں وہ آدھا گلاس رہ جائے اور پانی کو آپ چیک کریں خوب لیس دار ہو جائے گا اس میں آپ ایک چمچ مکئی کا آٹھا کارن فلور ڈالیں اور اسے دوبارہ سے پکا کر ایک امیزہ سا گڑا امیزہ سا یہ بن جائے گا اس کے بعد آپ اس کے اندر تین سے چار چمچ ناریل آئل ایڈ کر دیں اس کے بعد ایسی خواتین جو ڈینڈرف کا شکار ہیں جن کے بال رف ہیں سلکی نہیں ہیں جارو کی طرح دائیں بھائیں مر جاتے ہیں بکرے اور روکھی حالت میں ہیں یا ایسے افراد جو گھنپن کا شکار ہیں یا ان کے بال بہت زیادہ راف اور خوشکی جان نہیں چھوڑی ایسے میں آپ خوب اچھی طرح سے اپنے سر پر بالوں کے جنوں تک خوب لگائیں اور کنگی کے ساتھ بالوں کے آخری کونوں تک بھی اس کا لیپ آپ پہنچائیں اور دو گھنٹے بالوں کے اوپر لگا رہنے سے آپ اچھے برینڈ کے شیمپو کے ساتھ اپنے بالوں کو دو لیں اس طرح سے آپ ہر ہفتہ میں ایک دفعہ اس نسخہ کو اپنے بالوں پر اپلائے کریں انشاءاللہ اس سے خوشکی سکری بال بہت اچھی طرح سے شائن میں آ جائیں گے سلکی ہونا شروع جائیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ سر کے سکین کی بھی بہت زیادہ فاز کرتی ہے چونکہ آج کے دور میں آئل لگانا پسند نہیں کیا جاتا ہے اس میں ہومیوپیتھی کے میڈیکیٹڈ آئل ہے آرنی کا آئل اگر مرد و خواتین حضرات نہانے سے پہلے اس آئل کو بھی اچھی طرح اپنے سر پر ایک دفعہ لگا کر خوب اچھی طرح سے ایک یا دو گھنٹے اچھی طرح سے مالش کریں اور ایک یا دو گھنٹے لگا رہنے کے بعد انشاءاللہ سر دونے سے بہت زیادہ فائدہ اصل ہوگا اور آپ بندی کے نسخہ میں بھی آرنی کا مدہ ٹنکچر کو یوز کر سکتے ہیں دعا میں مجھے بھی یاد رکھی گیا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے ناظرین اگلی ویڈیو میں نئے انوان کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ